موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فرصت آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل فور ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈلائنز مہراجہ دلہ ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکٹ سے پچاس فیصدی کم دام پہ حاصل کیجئے باتیں نہیں حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجئے سپرستاز سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں یہ آفر صرف اور صرف مہراجہ دلہ ہاؤس پر ایک ہی دام ہولزل دام ایبٹ سرکل سدھی امبر بازار گول مسجد گن فاؤنڈری ایبٹس ہیدر آباد غازہ قتل عام جاری چوبیس گھنٹوں میں پچپن فلسطینی جام بہت دنیا کی خاموشی پر حماس کا اظہار مظامت بیروت میں رات بھر اسرائیلی حملے بلبک شہر کو بھی نشانہ بنایا گیا ایراک سے اسرائیل میں راکٹ داگے گئے ایران امریکی الیکشن سے پہلے بڑی کاراگائی کر سکتا ہے اندیشوں کی بیچ اسرائیل میں سخت چوکسی امریکہ میں بھی ہندوتوہ سیاست ٹرمپ نے کہا کملہ حریس نے ہندووں کو نظر انداز کیا بنگلہ دیش کے حالات کا بھی حوالہ انڈین امریکنز کی زیادہ تعداد کملہ حریس کو ووٹ نہیں دے گی تازہ سرویز میں ہوا خلاصہ جرمنی نے تین ایرانی کاؤنسلیٹس کو بند کرنے کا دیا حکم تہران میں جرمن سفارتکار کو طلب کیا گیا انڈین سپاہیوں نے ڈیم چوک سیکٹر میں پیٹرولنگ شروع کر دی چائنا کے ساتھ سمجھوتے پر عمل ممبئی ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے آٹھ گیندوں میں تین وکٹ کھو دیا نیوزلینڈ کلین سویپ کی تلاش میں ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیا چلتے ہیں سب سے پہلے بات فلسطین کی اسرائیلی فور نے غازہ میں قتل عام جاری رکھتے ہوئے کئی جگہ حملے کیے اور کئی فلسطینیوں کو شہید کر دیا خبروں میں کہا گیا کہ کم سے کم پچپن فلسطینی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جہاں بحق ہوئے ہیں غازہ کی وزارت سہت نے یہ بات بتائی فلسطین کی وفن نیوز ایجنسی نے کہا کہ تازہ حملوں میں دیر البلہ نسہرات اززویدہ اور دوسرے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا زیادہ تر ہلاکتیں نسہرات میں ہوئی جہاں اسرائیل نے کئی گھروں کو ٹارگٹ کیا مقامی میڈیا میں کہا گیا کہ فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا غازہ کے نسہرات میں سکول پر کیے گئے حملے میں کم سے کم دس فلسطینی جہاں بحق ہوئے اس سکول کا استعمال شیلٹر ہوم کے طور پر کیا جا رہا تھا غازہ کے علمواصی علاقے میں تین فلسطینی شہید ہوئے اسرائیلی فوج نے غازہ سٹی کے شیخ رزوان عراقے میں بھی حملہ کیا فلسطینی انفرمیشن سنٹر نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو چھاسی لوگ زخمی بھی ہوئے وزارت سہیت نے بتایا کہ ساتھ اکٹوبر دوہزار تیس کے بعد سے جہاں بحق فلسطینیوں کی تعداد ترالیس ہزار دو سو انسٹھ ہو گئی ہے اسی مدت کے دوران ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو ستائیس فلسطینی زخمی ہوئے ہیں ہماس نے غازہ میں نسل کشی پر دنیا کی خاموشی کی مضمت کیے خاص طور پر کمال ادوان ہاسپیٹل میں اسرائیل کی بمباری کو ہماس نے نمائیان کیا اسرائیل نے ایک دن پہلے کمال ادوان ہاسپیٹل میں پہنچنے والا میڈیکل سامان تباہ کر دیا تھا اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک اسرائیلی سپاہی کی موت ہو گئی ہے جو پچھلے دنوں غازہ میں زخمی ہوا تھا لبنان کے دار حکمت بیروت پر رات بھر دست زیادہ حملے کیے گئے جن میں بعض لوگوں کے حلاق اور زخمی ہونے کی خبر ہے اسرائیل کی جنگی ہوائی جہاز نے لبنان کے بلبک شہر پر بھی حملہ کیا ڈیو ایچو نے لبنان میں ہیلتھ ورکرز پر بڑھتے ہوئے حملوں پر فکرمندی کا اظہار کیا یناڈی نیشنز کی ہیلتھ ایجنسی کے عدددار مارگرٹ ہیرس نے کہا کہ اب تک پچپن حملوں میں ہیلتھ ورکرز کو نشانہ بنایا گیا اس دوران لبنان کی وزارت سہت نے کہا کہ پچھلے ایک سال میں اب تک میڈیکل سٹاف کے 172 ارکان کو شہید کیا گیا ایک دن پہلے لبنان سے حزباللہ کی حملوں میں اسرائیل میں سات لوگ حلاق ہوئے تھے جن میں چار غیر ملکی بتائے گئے ہیں یہ نورٹ اسرائیل میں ایک دن میں سب سے بڑا جانی نقصان ہے ایراق کے مضاہمتی گروپس نے اسرائیل پر چار حملے کی اس کے علاوہ ایران کی مدد رکھنے والے مہاز نے ایراق اور سیریا میں امریکہ کے فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا میڈیا کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے اسرائیل حزباللہ سیس فائر کا امکان نہیں ہے اس سلسلے میں کئی گوشوں کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے اسرائیل کا دورہ کیا انہوں نے لبنان کے وزیراعظم نجیب میقاتی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی میقاتی نے ایک دن پہلے امید ظاہر کی تھی کہ بہت جلد سیس فائر کا سمجھوتا ہوگا لیکن ایکسپورٹس کا کہنا کچھ اور ہے اس دوران لبنان کے وزیراعظم نے بھی اپنا بیان بدل دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے لبنان میں تازہ حملے اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل سیس فائر کو رد کر رہا ہے امریکی اہدداروں نے میڈلیز کا دورہ کیا ہے تاکہ لبنان اور غازہ میں جنگ بندی پر بات چیت کی جائے اس دورے کا مقصد ایران کو حملے سے رکنا بھی بتایا گیا ہے لیکن ان اہدداروں کو یقین نہیں ہے کہ وہ ان کوششوں میں کامیاب ہوں گے ان کوششوں کے باوجود غازہ اور لبنان میں جنگ جاری ہے اور اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کے خطرے منڈلا رہے ہیں ایران سے جوابی حملے کے اندیشوں کے ویج اسرائیل میں سخت چوکسی اختیار کی گئی ہے بعض رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایران امریکہ کے صدارتی الیکشن سے پہلے اسرائیل میں بڑا حملہ کر سکتا ہے نیو یارک ٹائمز نے اہدداروں کے حوالے سے بتایا کہ ایران کی سپریم لیڈر سیدلی خامنائی نے اسرائیل کے فوجی ٹھیکانوں پر جوابی حملوں کا حکم دے دیا ہے لیکن ایران میں سرکاری طور پر اس تعلق سے کچھ نہیں کہا گیا نیو یارک ٹائمز میں ایرانی اہدداروں کا حوالہ دیا گیا جاریٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سعودی عرب کے وزرخواہ جانے کہا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ سعودی عرب کی باتچیت اور بعض سمجھوتوں کا تعلق اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے جڑا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور تجارت کے بارے میں بعض سمجھوتوں پر باتچیت کر رہی ہیں اور اس کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں میں پروگریس سے کوئی تعلق نہیں ہے وزر خاجہ فیصل بن فرخان نے ریاد میں ایک انویسمنٹ سمیٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی ایران نے جرمنی میں اپنی تین کانسلیٹس کو بند کرنے کے حکم پر احتجاج کے لئے جرمن سفارتکار کو طلب کیا تہران میں جرمنی کے ناظرم الامور کو طلب کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اسلامی جمہوریہ کے سفارتی مشنز کو بند کرنے کا فیصلہ غیر واجبی ہے اور اس سے ایران کے لوگ سفارتی خدمات سے محروم ہوں گے ایران میں ایک ایرانی جرمن کو پھانسی دینے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے جرمنی میں تین ایرانی سفارتکانوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے وزیر خاج اور جرمنی اینرین اب باربوک نے فرانک فرڈ میونیچ اور ہیمبرگ میں ایرانی کانسلیٹ کو بند کرنے کا حکم دیا حالی میں ایک ایرانی جرمن جمشید سرمت کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا کئی مغربی ملکوں خاص طور پر جرمنی میں اس پھانسی پر احتراز کیا تھا بات کرتے ہیں امریکی الیکشنز کی امریکہ میں ڈیموکرٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کملہ ہائریز کو انڈین امریکن ووٹرز کی زیادہ تعداد ووٹ نہیں دے رہی ہے ایک تازہ سروے میں یہ خلاصہ ہوا حالانکہ انڈین امریکنز روایتی طور پر ڈیموکرٹک پارٹی کا ساتھ دیتے رہے ہیں کملہ ہائریز جیت کی صورت میں امریکہ کی پہلی انڈین امریکن پریسیڈن بن سکتی ہیں لیکن ایک تازہ سروے میں جو کارنیج انڈومنٹ فور انٹرنیشنل پیس نے کیا ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انہیں یعنی کملہ ہائریز کو ایسی تائید نہیں مل رہی ہے جو بائیڈن کو ملی تھی اس سروے میں کہا گیا کہ بائیڈن کو جتنے بھی ووٹ انڈین امریکنز کے دوہزار بیس میں ملے تھے اس سے کہیں کم ووٹ کملہ ہائریز کو ملیں گے سنتالیس قیصد انڈین امریکنز نے اس سروے میں ڈیموکرٹس کی تائید کیا جبکہ دوہزار بیس میں چھپن فیصد نے ڈیموکرٹس کا ساتھ دیا تھا پانچ نومبر کے الیکشنز پہ ریپبلگن پارٹی کے ڈانل ٹرمپ اور ڈیموکرٹک پارٹی کی کملہ ہائریز میں کانٹے کی ٹکر ہے ایک تازہ سروے میں کملہ ہائریز کی لیٹ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سکڑتی جا رہی ہے ساتھ بیٹل گراؤنڈ سٹیج پنسلوینیا جارجیا نورٹ کیرلائنا میشیگن اریزونا ویسکانسین اور نیوارڈا میں دونوں امیدواروں کے درمیان صرف دو پوائنٹس کا فرق ہے ان ریاستوں میں انڈین امریکنز اہم کردار ادا کر سکتے ہیں خاص طور پر پنسلوینیا جارجیا نورٹ کیرلائنا اور میشیگن میں انڈین امریکنز کی اچھی خاصی تعداد ہے اور یہ تعداد نتیجے پر اثر ڈال سکتی ہے انڈین امریکنز اس وجہ سے بھی ریپبلکن پارٹی کا ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ ڈانلڈ ٹرمپ اپنے آپ کو وزیراعظم نریندر مودی کے دوست کی حیثیت سے پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹرمپ نے دیوالی کے موقع پر اپنے پیام میں کہا کہ کملہ ہائریز نے ہندووں کو نظر انداز کیا ٹرمپ نے بنگلہ دیش میں ہال ہی میں ہندووں پر حملوں کا بھی مسئلہ اٹھایا یہ پہلا موقع ہے جب ٹرمپ نے بنگلہ دیش کے بارے میں کوئی بیان دیا ہے ریپبلکن امیدوار نے کہا کہ کملہ ہائریز اور صدر جو بائیڈن نے پوری دنیا میں اور امریکہ میں ہندووں کو نظر انداز کیا ہے ٹرمپ نے کہا کہ ہم ریڈیکل لیفٹ کے مذہب مخالف ایجنڈے کے خلاف ہندو امریکیوں کی حفاظت کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم ہندووں کی آزادی کے لیے لڑیں گے ٹرمپ نے کہا کہ میری حکومت میں انڈیا کے ساتھ اور میرے اچھے دوست وزیر اعظم نریند موڈی کے ساتھ پارٹنرشپ مضبوط ہوگی غازہ جنگ کی وجہ سے بھی ڈیموکریٹس کی تائید میں کمی آئی ہے کملہ ہائریز کی ماں انڈیا میں پیدا ہوئی تھی اور انیس سو اٹھا ون میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی تھی ان کے والی جماعیقہ سے تعلق رکھتے ہیں ڈیموکریٹک امیدوار خود کو انڈیا سے زیادہ ایفریکن کہلاتی رہی ہیں اور انہیں کئی بات بلاک ومن کی حصہ سے اپنا تعرف کرایا اور وہ اپنی جو ایفریکن آئیڈنٹیٹی ہے جماعیکن آئیڈنٹیٹی ہے اس کو اہمیت دیتی رہی ہیں کملہ ہائریز اور ڈانلڈ ٹرم سونگ سٹیٹس میں سرگرمی سے مہم چلا رہے ہیں ابھی زیادہ تر سرویز کی مطابق کملہ ہائریز کو ٹرمپ پر معمولی برطری یا لیڈ حاصل ہے اب تک ایک سٹ میلین امریکیوں نے اپنا ووڈ دے بھی دیا ہے ان لوگوں نے ڈاک کے ذریعے یا وقت سے پہلے پہنچتے ہوئے ووڈ دیا ہے پاکستان کے صدر آستف علی زرداری کے پیر میں فریکچر آ گیا ہے وہ دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر ایک جہاز سے اتر رہے تھے جب یہ حادثہ پیش آیا پریسیڈنٹ ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا کہ انہیں فوری ہاسپیٹل لے جایا گیا ڈاکٹر نے ان کے پیر پر پلاسٹر چڑھایا جو چار ہفتوں تک رہے گا زرداری کو آرام کا مشورہ دیا گیا ہے حالیہ برسوں میں زرداری صحت کے کئی مسائل کا شکار رہے ہیں انتر سالہ زرداری کی آنکھوں کی سرجری پچھلے سال ہوئی تھی دوہزار بائیس میں انہیں سینے کے انفیکشن کے لیے کراچی کے ایک ہاسپیٹل میں شہدی کیا گیا تھا جولائی دوہزار بائیس میں وہ کوویٹ سے بھی متاثر ہوئے تھے جھارکنڈ میں دوسرے مرحلے کے الیکشنز کے لیے نام واپس لینے کی محلت ختم ہو گئی ہے اس مرحلے میں چھ سو چونتیس امیدوار میدان میں ہیں بیس نومبر کو جھارکنڈ میں دوسرے مرحلے کے تحت ارتیس حلقوں میں ووڈ ڈالے جائیں گے پہلا مرحلہ تیرہ نومبر کو ہوگا اس مرحلے میں یعنی پہلے مرحلے میں چھ س پچاسی امیدوار میدان میں ہیں انڈیا کی سپائیوں نے چائنہ کے ساتھ ایک سمجھو ہوتے کے مطابق ڈیم چوک سیکٹر میں پیٹرولنگ شروع کر دی ہے ایک دن پہلے انڈیا چائنہ ستر حدوں پر دیوالی کی مناسبت سے مٹھائی کا تبادلہ ہوا تھا لمبی باتچیت کے بعد دونوں ملکوں نے تناؤ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے فوج کے عہدداروں نے بتایا کہ سپائیوں نے لڈاک کے ڈیم چوک میں جمعہ کو پیٹرولنگ شروع کر دی دیپسانگ میں جلدی پیٹرولنگ شروع ہوگی لڈاک کے رکنے پارلمنٹ حاجی حنیف نے دونوں علاقوں سے سپائیوں کو واپس بلانے کی تعریف کی انڈین آرمی کے چیف پیندر دویدی نے کہا کہ لیسی پر امن کے لیے فوجیں ہٹانا ایک اچھا قدم ہے کرکٹ ممبئی میں کھیلے جانے والے تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دیں نیوزلینڈ کی ٹیم پہلی نیز میں دو سو پیند تیس پر آؤٹ ہو گئی لیکن اس کے بعد انڈیا نے بھی چھاسی رنز پر اپنے چار وکٹ خو دی انڈیا نے آٹھ گیندوں میں اپنے تین وکٹ خو دی جن میں ورات کوئلی کا قیمتی وکٹ بھی شامل ہے ایک مرحل پر انڈیا کا سکور ایک وکٹ پر اٹھتر تھا لیکن اس نے صرف آٹھ گینوں میں تین وکٹ خو دی اور نیوزلینڈ کو اچھی پوزیشن میں پہنچنے کا موقع دیا اس سے پہلے انڈیا کی سپن جوڑی رویندر جڈے جا اور واشنگٹن سندر نے نیوزلینڈ کو چائے سے کچھ دیر بعد آل آؤٹ کر دیا رویندر جڈے جا نے پانچ اور واشنگٹن سندر نے چار وکٹ لی اس طرح واشنگٹن سندر نے اپنے بہترین مظاہرے کے سلسلے کو جاری رکھا جڈے جا نے ٹیسٹ کرکٹ میں چودویں مرتبہ پانچ یا اس سے زیادہ وکٹ حاصل کیے نیوزلینڈ کی طرف سے ڈیرل میشل نے بیاسی اور ویل ینگ نے 71 رنز بنائے جواب میں انڈیا نے اپنے کیاپٹن روہ چرمہ کو 18 پر ہی کھو دیا یشستوی جیسوال نے 30 رنز بنائے شبمنگل 31 پر ناٹ آؤٹ ہیں لیکن ایجاز پٹیل نے نیوزلینڈ کی طرف سے دو گہندوں میں دو وکٹ چٹکا لیے انہوں نے جیسوال اور نائٹ واشمن سراج کو پاویلین بھیج دیا اس کے بعد ویرات کوہلی میدان چھوڑنے والے اگلے بیٹسمن بنے وہ رن آؤٹ ہوئے جس وقت کھیل ختم ہو شبمنگل اور رشپاند کریس پر تھے نیوزلینڈ پہلے دو ٹیسٹ جیت کر سیریز اپنے نام کر چکا ہے اب نیوزلینڈ کی نظریں کلین سویپ پر ٹکی ہیں جبکہ انڈیا بچی کچی عزت بچانے کی کوشش میں ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار کر دکھتا ہوں مہراجہ دولہ ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکٹ سے پچاس فیصدی کم دام پہ حاصل کیجئے باتیں نہیں حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجئے سپرستاز سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں یہ آفر صرف اور صرف مہراجہ دولہ ہاؤس پر ایک ہی دام ہولزل دام ایبٹ سرکل صدی امبر بازار گول مسجد گن فاؤنڈری ایبٹس ہیدر آباد غازہ قتل عام جاری چوبیس گھنٹوں میں پچپن فلسطینی جام بہت دنیا کی خاموشی پر حماس کا اظہار مظامت بیروت میں رات بھر اسرائیلی حملے بلبک شہر کو بھی نشانہ بنایا گیا ایران امریکی الیکشن سے پہلے بڑی کاراگائی کر سکتا ہے اندیشوں کی بیچ اسرائیل میں سخت چوکسی امریکہ میں بھی ہندوتوہ سیاست ٹرمپ نے کہا کملہ ہیریس نے ہندووں کو نظر انداز کیا بنگلہ دیش کے حالات کا بھی حوالہ انڈین امریکنز کی زیادہ تعداد کملہ ہیریس کو ووٹ نہیں دے گی تازہ سرویز میں ہوا خلاصہ جرمنی نے تین ایرانی کاؤنسلیٹس کو بند کرنے کا دیا حکم تہران میں جرمن سفارتکار کو طلب کیا گیا انڈین سپاہیوں نے ڈیم چوک سیکٹر میں پیٹرولنگ شروع کر دی چائنا کے ساتھ سمجھوتے پر عمل ممبئی ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے آٹھ گیندوں میں تین بکٹ کھو دیے نیوزیلینڈ کلین سویپ کی تلاش میں یہ تھی آج کی خبریں شجیولہ فراسک کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی